بسم اللہ الرحمن الرحیم باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم صحبہ کر چکا ہے تو انتہا ہوں نارا جرام صاحب صدر محتم صاحب صاحب اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم آج میں جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے جوہے دفاع پاکستان پینسر کی جب جنگ ہوئی کفر پر جنیا تنگ ہوئی پینسر کی جب جنگ ہوئی کفر پر دنیا تنگ ہوئی رحمت ہمارے سنگ ہوئی آیا تھا دبانے جب گیا باطل آیا تھا چکانے چک گیا باطل آیا تھا مٹانے مٹ گیا باطل قدل ہوا پھر خود وہاں قاتل وَجَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ جَهُكَا صدر علی وقار حمد جورت اور بہادری ملا کی شہیدوں کے لہو سے لکھے جانے والی جس بار کی تاریخ کو یوم دفاع پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے علی مطبق جس میں فلق نے وہ دن بھی دکھایا جب ہمارا پروسی دشمن تینٹوں اور توبوں کی فوج لے کر ہمارے ملک کی سرحدوں افرڈ چرھائی کر دھوڑا میرے ملک دشمن جنرل چودری کا یہ فام خیال تھا کہ وہ افواس کون کو حالتے نیز میں نبوز جائے گا مگر وہ یہ نہ جانتا تھا کہ میری سرحدوں کے محافظ میری ملک کے رکھوالے پچھلی راتوں کو جاکے رب کائنات کی حضور اپنی شہادت کی دعائیں مانگا کرتے تھے جنابے والا میری ملک کے محافظ اٹھے حمد اور جورت کا لیبادہ اورا اور چوونڈا کے مقام پر دنیا کا سب سے بڑا ٹینکوں کا قبرستان قائم کر ڈالا شہادت کی متراشی میرے شہین اڑے اور باون سیکنڈ میں دشمنوں کے پانچ جنگی جہازوں کو دہر کر ڈالا اور بتا گیا کہ شیئر کے کچار میں ہاتھ ڈالنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے کارتے ہوئے بولے کہ ہمیں تم دکھاتے ہو نیچا جہاں سے اصلے میں تمہیں رات عزت دنیا کی کہو تو کوئی اور رکھ بھی دکھا دے ہم انکیلے ہم میں شرافت ملنے ہیں لابے والا 6 ستمبر 1965 کے دن ہم نے اپنے دشمنوں کو بتا دیا کہ جو کوئی بھی میرے مطن کی طرف ایک انگلی بھی اٹھائے گا تو اس کا ہاتھ کٹ کے اس کے ہاتھ اس کے بازوں سے آلائدہ کٹ ڈالیں گے اور جس کسی شخص یا کوب نے میری ملت کی طرف ایک میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو اس کی آنکھیں نوچ کر اس کی ہتیلی میں رکھ دیں گے موسیقی موسیقی موسیقی